نور ہے چل رہا ہے آنکھیں آئیز دماغ کے بعد انسانی جسم میں سب سے زیادہ پیچیدہ عضو اور آرگن آف باڈی ہے یہ رنگوں روشنی کی دنیا سے کون آپ کا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں آنکھیں ہی تو ہیں انسان مختلف طریقوں سے علم حاصل کرتا ہے ہاتھ سے چھوتا ہے ناک سے سونگتا ہے زبان سے چکھتا ہے کان سے سنتا ہے لیکن تمام معلومات کا اسی فیصد وہ آنکھ کے ذریعے دیکھ کر حاصل کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آنکھ کے ذریعے جو علم انسان حاصل کرتا ہے دماغ کا پچاس فیصد اس کو پروسس کر رہا ہوتا ہے اور اب آنکھوں کی اگر کیمرے سے ہم کمپیرزن کریں تو انسانی آنکھ فائیو سیونٹی سکس میگا پکسل پر کام کر رہی ہوتی ہے اور کیمرے کی طرح فوکس نہیں کرنا پڑتا کہ اگر دور والی چیز اس کو دیکھیں تو فوکس کریں گے اگر دم قریب لے آئیں تو فوکس کریں گے نہیں بلکہ آپ دور دیکھتے ہیں اور پھر اگر دم قریب دیکھتے ہیں آنکھ اسی چیز کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے جانداروں میں سب سے زبردست طاقتور آنکھ وہ اقاب اور شاہین کی ہوتی ہے اقاب تین میل اوپر اڑتے ہوئے نیچے بھاگتے ہوئے خرگوش کو دیکھ لیتا ہے اور ایک میل کے فاصلے سے سمندر کے اندر مچھلی کو بھی دیکھ لیتا ہے اور انسانی آنکھ ایک کڑوڑ مختلف رنگوں میں فرق کر سکتی ہے ویسے تو انسانی جسم کے اندر مرمت اور رپیر وہ جاری رہتی ہے چھے ماہ میں ہمارے ناخن بلکہ نئے ہو جاتے ہیں یہ جلد کے اوپر والا حصہ ستائیس دن میں بلکہ نیا ہو جاتا ہے اور ایک سپیشل ٹیم ہے سیلز کی جو ہماری ہڈیوں پر کام کرتی ہے اور دس سال کے اندر ہمارا پورا دھانچہ نیا کر دیتی ہے لیکن جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں جو کہ بلکل پیدائش کے وقت جیسے تھے مرتے دم تک ویسی رہتے ہیں اور ان میں ایک آنکھ بھی ہے جس کے ذریعے اس وقت آپ ذہنی ازمائش کا سامی فائنل دیکھ رہے ہیں ان کی حفاظت کیجئے سنیے ان کی حفاظت کس طرح کی جا سکتی ہے سب سے پہلے سال میں ایک بار آنکھوں کا چیک اپ لازمی کروائیں ڈارک گرین ویجیٹیبل ساگ پالک گاجر مچھلی انڈے پھل وغیرہ ضرور کھائیں تمباکو نوشی سے مرکمل پرہیز کریں اور سخت گرمی میں دھوپ والے چشمیں استعمال کریں اور ہاں ایک منٹ میں ایک انسان پندرہ سے بیس بار آنکھوں کو جھپکتا ہے بلنکنگ آف آئی یہ بہت ضروری ہے اس سے آنکھیں گیلی رہتی ہیں آنکھوں کی گندگی صاف ہوتی ہے اور آنکھوں کو تازہ آکسیجن ملتی ہے اور وہ بچے اور وہ بڑے جو موبائل پر بیٹھے رہتے ہیں یا کمپیوٹر سکرین کو دیکھتے ہیں وہ پندرہ سے بیس بار نہیں صرف چھے سے آٹھ بار اپنی آنکھوں کو جھپکتے ہیں آنکھوں کا مرض ہو سکتا ہے امیر علیہ السنت ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹوینٹی 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 کا اصول یاد رکھیں یعنی جب آپ کام کر رہے ہیں کمپیوٹر پر ہیں ہر بیس منٹ کے بعد بیس فٹ دور چیز کو بیس سیکنڈ تک دیکھنا ہے ہر بیس منٹ کے بعد بیس فٹ دور چیز کو بیس سیکنڈ تک دیکھنا ہے بڑی زبردست ایکسرسائز ہے یہ اور یاد رکھئے چھوٹے بچوں کے آنسو نہیں ہوتے چار سے تیرہ ہفتے بعد آنکھوں میں لیکرمل گلینڈز بنتے ہیں یہ آنسو پیدا کرنے کی فیکٹری ہے ورنہ بچہ اس سے پہلے صرف چیختا ہے آنسو بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں ایک بیسل ٹیرز ہوتے ہیں جو خوشی اور غمی میں نکلتے ہیں ایک ریفلیکس ٹیر ہوتے ہیں جو پیاس کٹتے وقت یا بائی چلاتے وقت نکلتے ہیں اور تحقیق کے مطابق غمی اور درد کے وقت جو آنسو نکلتے ہیں ان میں پین کلر ہوتا ہے درد کشا دوائی ہوتی ہے جسے انسان کو سکون ملتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے اے کاش ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رونا نصیب ہو ان آنکھوں کی قدر کیجئے ماں باپ کی زیارت کیجئے خانہ کعبہ کی زیارت کیجئے قرآن مجید کی زیارت کیجئے پیر صاحب کے چہرے کی زیارت کیجئے آخر میں پوچھا جاتا ہے کہ ٹی وی سے کتنی دور بیٹھا جائے تو یاد رکھئے سائنٹیفک پرنسپل یہ ہے کہ جتنے انچ کی سکرین ہوگی اس سے پانچ گناہ دور بیٹھنا ہے یعنی اگر بتیس انچ کی سکرین ہے تو آپ نے تیرہ فٹ دور بیٹھنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ اللہ کریم ہم سب کو اپنی آنکھوں سے حلال دیکھنا نصیب فرمائے اور سچی بات تو یہ ہے کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں ہمیں ہمیں ساتھوں کس سام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیگنے کی ہے ساری مہار راستوں میں